میں ہوں گے سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر کرن سنگھ جی کے بارے میں کہنا چاہوں گا یہ ہمارے بھارت کی وہ ہستی ہے جو ادھر سے نکلے ادھر ڈوبے ادھر ڈوبے ادھر نکلے انہوں نے شاید گنس بک آف ورڈ میں ڈاکٹر کرن سنگھ جی کا نام رہے گا یہ پہلی وقتی ہیں سوطنتر بھارت میں سوطنتر بھارت جو اٹھارہ سال کی عمر میں ہیڈ آف دی سٹیٹ بنے شاید دنیا میں کوئی بھی لوگ تنتر بادشاہ ہو سکتے ہیں بنے ہوئے لیکن ڈیموکریسی میں اٹھارہ سال کی عمر میں ہیڈ آف دی سٹیٹ بننا یہ اپنے آپ میں شاید دنیا میں پہلی مثال ہے بہت سارے ساتھیوں نے پچاسویں سالگیرہ منائی راجنیتی میں لیکن شاید ڈاکٹر صاحب اٹھارہ سٹویں یا انہترویں سالگیرہ اگر تب سے منائیں جب یہ اٹھارہ سال سے آج اٹھارہ سو یہ دوہزار اٹھارہ تاں تو میرے خیال میں ہم سب کو گورو ہیں کہ ہمارے ساتھ اس سدن میں وہ ساتھی ہیں جنہوں نے مہتمہ گاندی کو بھی دیکھا جب ان کے پتا کے ساتھ وہ ملنے کے لیے کشمیر آئے جنہوں نے فرس پرائیم انسٹر آف انڈیا سے اور آج تک کے جتنے بھی پرائیم انسٹر ہیں ان سے ملنے کا بات کرنے کا ان کے ساتھ بیٹھنے کا سبھاؤ پرابت ہوا ہے کئی پرائیم انسٹروں کے ساتھ تو کام کرنے کا ان کے اندر لیکن سبھی پرائیم انسٹروں کے ساتھ ملنے کا اوسر پرابت ہوا ہے یہ بھی اپنے آپ میں بڑی مثال میں اپنے آپ کو بہت ہی سبھاغشالی مانتا ہوں کہ میں سٹوڈنٹ لائف سے ہی ان کو جانتا ہوں کیونکہ ان کی پارلیمنٹری کانسیونسی کا ہی میں رہنے والا ہوں ہم ایک ہی پارلیمنٹری کانسیونسی میں رہتے ہیں اور سٹوڈنٹ کالیج اور یونسٹی کے زمانے سے ہی ان کے لیے بہت کام کرنے کا اوسر ملا اور آج اس صدن میں ہم دونوں اکٹھے ہیں یہ بہت خوشی کی بات آپ لوگ سما میں رہے پانچ دفعہ آپ پہلے جیسے میں نے کہا ریجنٹ رہے الیکٹڈ نائنٹین فیفٹی ٹو میں صدر ریاست رہے جب شیخ عبدالعہ صاحب پرائمیس رہے تو اٹھانہ سال تک ہیڈ آف سٹیٹ ایسی سٹیٹ کا رہنا اور یہ جب ہیڈ آف سٹیٹ بنے تھے فوری بعد اس سے کچھ مہنے پہلے ہی پاکستان نے کشمیر پر حملہ کیا تھا اور کشمیر کا کچھ حصہ جس کو ہم پاک اوپائیڈ کشمیر بولتے ہیں وہاں ہیڈ آف سٹیٹ ہونا کتنا کٹھن کام ہوا یہ اتنا مشکل تو اتنے کندھوں پر نازک کندھوں پر اتنی بڑے ذمہ داری جس کو آج ہم سب نہیں سمحل پاتے ہیں وہ ذمہ داری انہوں نے اٹھارہ سال کی عمر میں سمحل آپ کینڈری سرکار میں منطری رہے کیابنٹ میں لوگ سبا میں رہے راج سبا میں رہے آپ امبیسٹر رہے کیابنٹ رینگ یونائٹ سٹیٹس آف امریکہ میں یہ بہت بڑی بات ہے ایک بہت کرشل ٹائم میں رہے اور میرے کے حال میں بہت سفلہ امبیسٹرز میں رہے آپ کئی یونیورسٹریز کے چانسلر رہے ڈاکٹریٹ ہیں کئی ڈگرییاں آپ کو آنڈری ڈگرییاں بھی ملی اور یہ پہلے شاید پرنسپلی سٹیٹس کے پرنس جو رہے ہیں اپنے اپنے اور پرنس ان کو جو پریوی پرسز ملتے تھے آزادی کے بعد بھی انہوں نے والنٹرلی قانون سے پہلے والنٹرلی اپنے بھی پرس چھوڑ دیا تھا اور جب اگر مجھے یاد ہے جب یہ یونیورسٹر رہے تو یہ کوئی تنخواہ کئی ڈگرییاں سرکار سے نہیں لیتے تھے تو بہت ساری چیز اور جمع کشمیر کو ہمیشہ گوھر ہو رہے گا کہ بہت سارے جب راجے مہراجے ان کے بچے جو ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کی کئی آدتیں بھی خراب ہوتی ہیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے انہوں تم کا لیکن پہلے آدمی ہم نے دیکھے ہیں شاید جنہوں نے کبھی شراب سگریٹ پان تک نہیں چھوانا ہے اپنی لائف کوئی جمع کشمیر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی عام آدمی میں پولٹیشنز میں نہیں یہ پرنسپلز میں نہیں پولٹیشنز کی بھی کچھ تھوڑا سا بڑھا گیا پیسہ آ گیا شراب ہو گیا وہ دھو میں پھرے لیکن ایک سادھارن زندگی اتنی جنریشن تک حکومت کرنے کے بعد بھی اور اتنی چھوٹی عمر میں ہیڈ آف دی سٹیٹ بننے کے بعد ان کے سر میں پاور نہیں گیا وہ سب سے بڑی بات ہے اور میرے خیال میں ہمارے آج کے لیڈروں کے لیے اور نئی پیڑی کے لیے بھی بہت بڑی مثال ہے کہ پاور سر میں نہیں جانا چاہیے پاؤں ہمیشہ زمین پہ رہنا چاہیے جو ڈاکٹر کرن سنگھ جی کے پاؤں ہمیشہ زمین پہ رہے وہ ایک بہت بڑی بات ہے آپ کو نیشنل انٹیگریشن کا اوارڈ بھی ملا آپ کو پد میں بھوشن بھی ملا اور آپ کو بیس پارلیمنٹیرن اوارڈ بھی ملا تو آج آپ ریٹائر ہو رہے ہیں آپ تو مجھے تو معلوم ہے آپ کبھی جمہو کشمیر کے لوگ تو ہم تو بالکل کبھی آپ کو ریٹائر نہیں ہونے دیں گے آپ کی لیکن مجھے پورا امید ہے جیسے میں نے شروع کیا ادھر سے نکلے ادھر ڈوبے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ہم اپکشہ کریں کہ آپ کدھر سے نکلیں پھر دوبارہ کیونکہ کچھ ستارے ایسے ہوتے ہیں وہ کبھی ڈوبتے نہیں ہیں وہ نکلتے رہتے ہیں اب چاند سورج ادھر سے نکلتے ادھر ڈوبتے ادھر سے لیکن کچھ سمیں تھوڑا سے لگتا ہے ہم کامنا کرتے ہیں آپ کی سہت کے بارے میں مگوان اللہ آپ کو اچھی سہت دے سوست رکھیں اور آپ کی گائیڈنس ہمیں سمیں سمیں پہ ملتی رہے یہاں تک ہمارے دوسری ساتھی ہیں جنراد لیویدی جی یہاں بیٹھے ہیں آپ بھی سٹوڈنٹ لائف سے ہی بہت کرمٹ رہے ہیں سوشلس مومنٹ میں بہت آگے رہے ہیں سٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں اور بہت اچھے پیچر رہے انیس سو اٹھاسٹ سے لے کر اور انیس سو ترینوے تک آپ بیلی یونسٹی میں لیکچرر رہے لیڈر رہے ریڈر رہے لیکن پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ جو دیش میں دنیا میں ہو رہا ہے اس پر بھی برابر کام کرتے رہے اور آپ پہلے فانڈر کنوینئر اور چیرمند رہے آل انڈیا کانگریس کمیٹی ویچار بھاگ کے نائنٹین سیوٹی نائن سے ایٹی سکس تک اور اس کے بعد آپ کئی عرصے تک آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جوائنٹ سیکرٹری سیکرٹری اور لمبے سرسے سے ابھی کانگریس ورکنگ کمیٹی کے میمبر اور آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹری اور تین ٹرم سے آپ راج سبہ ہیں آپ نے بھی پارٹی کے لیے سنگٹن کے لیے پارلومنٹ کے لیے اور لوگ جنتہ کے لیے جو کام کیا ہے وہ بھی ہمیشہ سرہنے رہے گا پرویز ہاشمی صاحب ایلیگیریان ہے ایلیگر سے پڑے دکھے ہیں اور ایلیگر یونیسٹری سے جو نکل کے آتے ہیں تو بڑے آل رونڈر ہوتے ہیں وہ بڑے کرمت سٹوڈنٹ رہے ہیں آپ دلی میں دو دفعہ ملے رہے منسٹر رہے دلی گامنٹ میں اور ابھی دو ٹرم سے راج سبہ میں رہے انہوں نے منسٹر کے روپ میں ملے کے روپ میں لوگوں کی جو سمسیائیں ہیں دلی میں بھی اٹھائیں اور راج سبہ میں بھی اٹھائیں مجھے پوری امید ہے کہ وہ پھر دوبارہ راج نیتی میں سکریے رہیں گے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کرن سنگھ جی دویدی جی اور حاشمی جی یہ سوست رہیں نئے سال سے نئے سال کے بلکل شروع میں یہ ریٹائر ہو رہے تو آگے یہ نیا سال ان کے لیے بہت اچھا ہو اور آگے ان کا جیون اور بھی سفن رہے بہت 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 مانی سبھا بہت جی آج کے دن تین ہمارے مہت ورش ساتھی رٹائر ہو رہے ہیں ڈاکٹر کرن سنگھ جی کے بارے میں ابھی وپاکش کے نیتا نے بہت بستار سے کہا میرا ان سے پہلا پریچے تب ہوا تھا جب میں ایمی کا سٹوڈن تھا اور پولٹیکل فیلوسفی میں مہرش اروندوں کے بارے جاننے کی کوشش تھی تو میرے سشکوں نے بتایا تمہیں مہرش اروند کو اگر جاننا ہو تو ڈاکٹر کرن سنگھ کی کتاب پڑھو جو نے مہرش اروند بتایا that was my PhD thesis ان کے سیاسی ویراست کے بارے میں تو مانی گلام نبی جی نے بہت وستار سے بتایا میں تھوڑا ان کے الگ پکشوں کو رکھنے کی کوشش کروں گا ایک دلی میں کارکرم تھا دکٹر صاحب اپستیت سے ان سے کہا گیا دکٹر صاحب شیو سوطر کو وستار سے کہیے اور پندرہ منٹ میں جس وستار سے شیو سوطر کو کہا تو ہمیں لگا یہ تو کمال کی بات ہے وہ بلکل شہی شد سانسکر کا اچارن ایک دن میں ایک سانسکر کارکرم میں تھا ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ آج گانا گائیں گے اور ڈاکٹر تھارت میں پیدا ہوتا ہے جس کی وستار سے چرچہ گلام نے بھی آزاد نے کی لیکن پڑھنے میں بھی اتنا ہی تیج ہے آدھیات پرمپرہ کا سموہاک ہے بھارت کی ویراست کا سموہاک ہے اور ایک پون ویٹ اریسٹوٹل نے ماننی سواپتی جی فیلوسفر کینگ کی کلپنا کی تھی اور ڈاکٹر کرن سنگ میں ہم فیلوسفر کینگ کا ایک پورا سوروب دیکھتے رہے ہے میں جب بھی ڈاکٹر صاحب پرشن کرتے تھے یا ہتشیپ کرتے تھے میں بہت ہی شانتی سے سنتا تھا ان کو سننا ایک پرکار سے سنشدی پرمپرہ کا بہت ہی اتشیپ دارم رہا ہے تو ان کے سارے ہش شیپ کو ہم یاد کریں گے میری بہت شب کامنا ہے میری ویتگ اور سرکار کے اور سرکار دیش کو اسی پرکار سے رہے لیکن میری آپ سے ایک ویرم پرات ہے آپ لکھیں اور آپ نے لکھنا چھوڑ دیا ہے آپ لکھیں گے تو شاید بھارت کی سنسکتی سنسکار اور ساہیت کا اور بھی یوگدان ہوگا یہ میرا آپ سے آگ رہا ہے مانی جنان دیویدی جی ورش نیتا ہے کانگریس پارٹی کے میرا ان سے پرچے سر صدر میں آنے کے بات ہوا ان سے میری بہت انترنگتا ہو گئی اور انترنگتا کا کارن ہندی کے پرتی پریم تھا وہ ہندی کے پروفیسر ہیں سیاست کی بات ہم کرتے رہتے ہیں لیکن ہندی کی سرل ہندی کے پرتی یہ میرا بھی پریم رہا ہے ہندی تب ہی لوگ پریوں ہوگی جب وہ سرل ہوگی اور سہج ہوگی اور میں سنسدی وقتبیوں کو بھی میں سنا ہے میں آپ سے اگرہ کروں گا کہ آپ اپنے دل میں آپ آگے رہیں لیکن ہندی کی سیوہ آپ اسی پرکار سے کرتے رہیں جو آپ کرتے رہیں گے تو شاید ہندی کا اور کلیان ہوگا یہ میرے آپ سے جاگ رہے اور شب کام نا ہے